موسیقی مذہبی قیادت کا واضح ہونا ظہوری ہے کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کیلئے جنگ لڑے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے مل کر ہم نے اس کا سر کچھ لے مزیراعظم نے ان ستادہ دہشتگردی کے لیے آپریشن عظم استحکام کی منظوری دے دی نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریوزمہ نہیں ہو سکتے صوبے دہشتگردی سے نمٹنے میں اپنا حصہ ڈالیں دہشتگردی کے خلاف جنگ مشترکہ ذمہ داری ہے ریاست کو صرف ایک ادارے پر چھوڑنا غلطی ہے نشمن نے سوشل سپیر کو زہر آلوک کر دیا نفرت تقسیم کے بیانیے کو خاتم کرنے کے لیے قوانین بنانے ہوں گے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے درکار فنڈز پراہم کریں گے اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کیا اجلاس میں آرمی چیپ جنرل آسم منیر وفاقی وزراء چاروں وزراء علیہ سمیت تمام آئی جیز شریف ہوئے سپاہی حارون ویلیم کی راولپنڈی میں آخری رسومات ادا آئی ایس پی آر کے مطابق آخری رسومات میں وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیپ جنرل آسم منیر نے بھی شرکت کی سپاہی حارون ویلیم گنشتہ روز قرم دھماکے میں شہید ہوئے تھے وزیراعظم نے سینٹ پول چرچ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان نے ملکی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں وطن کی خاطر قربانی دینے والے سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہے ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں مستی خیل صاحب آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ایسے الفاظ نہ کہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو کس طرح کنڈیم کروں سنا اللہ مستی خیل ایم این ای بی سسپنڈیڈ فم سرویس آف دی اسیمبلی فور ریمینڈر آف دی سیشن سنا اللہ مستی خیل کی روان سیشن کے لیے قومی اسیمبلی کی رکنیت موطل رہنما سنی اتحاد کاؤنسل نے خاجہ آصف کو مخاطب کر کے نازیبہ الفاظ استعمال کیے قابل اعتراض الفاظ پر خواتین عراقین کا احتجاج دیپٹی سپیکر نے کچھ الفاظ غیر پالیمانی قرار دے دیئے سپیکر نے سنا اللہ مستی خیل کی موطلی کی تحریک پیش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا ایاز صادق نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں اس واقعی کی کیسے مضمت کروں تحریک انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے پارٹی اختلافات کے باعث پی ٹی آئی کے شہریار آفریدی قومی اسیمبلی کے رکنیت سے مستعفی ہو گئے ذرائع کے مطابق شہریار آفریدی کو سیاسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا کیا پارٹی احدہ بھی نہ ملا پی ٹی آئی کے اندرونی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں شہریار آفریدی نے دو ماہ پہلے کوہارٹ جلسے میں بھی پارٹی کی عادت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا انٹیلیجنس ناکامی کا ذمہ دار کون ہوئے پوچھا جائے اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی کا عیوان میں سوال عمر ایوب نے چین کا سیکیورٹی خدشات کا اظہار تشویشناک قرار دے دیا کہا سی پیک ملکی معیشت کے لیے ہاں منصوبہ ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا قائد حضب اختلاف کی پی ٹی آئی کارکنوں اور ایم این نیس کے خلاف مقدمات درج کرنے اور گرفتاریوں کی مضمبت بانی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی سڑکوں پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں پارلمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک مارچ شورکہ کا چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں عراقین سے مصطافی ہونے کا مطالفہ لی سی راولپنڈی کا پی ٹی آئی رہنماؤں شہریہ ریاض اجمل صابر امیر افضل تیمور مسود کو پندرہ روز کے لیے نظر بند کرنے کا حکم لاہور میں اتجاج میں ناکامی پر پی ٹی آئی کی قیادت کا اظہار برہمی رہنماؤں کی ریلی میں آدم شرکت پر ریپورٹ تیار کر دی سنی اتحاد کاؤنسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا کہا سنی اتحاد کاؤنسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم جماعت کا میمبر نہیں بن سکتا الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کے آئین میں غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی قرار دے دی مبینہ توہین مذہب واقع پر ابتدائی ریپورٹ جاری واقع کی تحقیقات کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں جے آئی ٹی قائم پنجاب کے سرکاری اسطالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال مریض خوار ہو گئے وزیر سہت سلمان رفیق کی ہڑتالی ڈاکٹرز کو چوبیس جون تک ڈیوٹی پر آنے کی ڈیڈ لائن صبح وزیر خاجہ امران عزیر نے کہا کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے مزید بھرتی کے لیے تیار ہیں ڈاکٹرز کو بے روزکار نہیں کرنا چاہتے صدر وائی ڈی اے پنجاب نے حکومتی کاروائی پر ایمرجنسی وارڈز میں کام بند کرنے کی دھم کی دے دی عید الازحاب پر بہترین انتظامات وزیر اللہ پنجاب کی ڈیپیٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیموں کو شاباش وزیر اللہ کی ہر ظلے میں مانیٹرنگ کے لیے مستقل کنٹرول روم بنانے کی ہدایر مریم نواز کا محرم سیلاب اور بارشوں کے پیش نظر انتظامات کرنے کا حکم بچوں کے دودھ پر ٹیکس میں اضافے کی تجویز مسترد سینٹ کی کائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے فلاحی اسطالوں پر سیلز ٹیکس لگانے کی حمایت کر دی سینٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا حکومت ٹرسٹی اسطالوں کا آڈٹ کرائے باروک اے شنائک نے کہا فلاحی اسطالوں کی لیپورٹریز پر مریضوں سے مہنگی فیس لی جاتی ہے نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے زردرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں تو دے دیں نہ سارے ایک ایک گھر جو ہے وہ پاکستان کو اتیہ کر دیں عمران خان صاحب بنی گالا دے دیں زرداری صاحب ایک بلاول ہاؤس دے دیں رائیونڈ والا گھر دے دیں ایک اتیہ کر دیں پاکستان کو اور یہ ہاؤس یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم یہ اعلان کریں کہ پچیس فیصد پچیس فیصد ہم اپنی ملکیت جو کہ ہماری جائدہ دیں ہیں وہ ہم پاکستان کے لیے اتیہ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کا یہ جو ٹیومر ہے اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے یہ پینیڈول کی گولی سے اس کے سر کا درد نہیں جائے گا اور اس کے لیے ایک ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر مظاہروں کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا کہنا ہے عوام دشمن بجل اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف قومی تحریک مضاہمت کا آغاز کر دیا قوم مایوس نہ ہو ظالم اشرافیہ سے نجات کے لیے ہمارا ساتھ دے گرمی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات کی آج سیند جنوبی پنجاب بلوچستان اور خبر پختونخواہ کے مختلف مقامات پر بارشوں کی پیش گوئی سیاحتی مقام غزر میں رحم جھم سے حسین وادی کا حسن نکر گیا بارائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری ملک بھر میں مونسون بارشیں ستائیس جون سے شروع ہونے کا امکان چشنیاں میں نامعلوم افراد کی فائرنگ نون لیگ کا مقامی رہنما غلام ربانی قتل دکاندار زخمی وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس آئیچی پنجاب کو فوری ملزموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا زخمی تاجر کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کینیڈا کی کرکٹ لیگ جی ٹی ٹونٹی میں کھلاریوں کی ریٹینشن اور سائننگ مکمل بابر آزم محمد رزوان اور محمد آمر ونکور نائٹس کا حصہ بن گئے شاہین آفریدی کو ٹورنٹو نیشنل افتخار احمد کو بنگلہ ٹائگرز نے سائن کر دیا لیگ کا آغاز اگلے ماہ جولائی سے ہوگا